اعوذ باللہ من الشیطان اللہین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یا رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحبیبه وحجته وامینه ابي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على آله الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزحراء صلی اللہ علیہ وعبی عبداللہ حسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ في الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدہ واللعنة الدائم على أعدائهم اتماعین من الآن إلى قیام دوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لسدری ویستر لأمري وحلل اقدتا باللساني يفقه قولي اللہم صل على فاطمة وعبیها وبعليها وبنيها والسر المصودع فيها أن تصل على محمد وعلي محمد بِعَدَدِ مَا أَحَاتَ بِحِي عِلْمُكْ بروردگار عالم کے بہترین وزرگ و برسر نام سے ابتدا کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد وعلي محمد جن کے نور سے جن کے وسیلے سے بارگاہِ الٰہی میں معرفت اور کامیابی دنیا و اخرج میں حاصل ہوتی ہے آج ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لندن موٹفورٹ سٹوڈیو سے لائیو آپ سب کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے سوچ کے ساتھ ایک نئے دستک کے ساتھ تمام اہلِ لا الہ الا اللہ اہلِ شعور اہلِ اہلِ دل اہلِ عشق اہلِ قرآن سب کی خدمت میں میرا معذبانہ سلام پہنچے آیامِ جمعہ دیو ثانی کہ وہ خوبصورت دن جو ولادتِ با سعادتِ سیدہِ دعالم سیدہِ قرآن سلام اللہ علیہ کہ نور کی آمد کی روشنی سے روشن ہے امید ہے کہ جس نور نے قلبِ پیمبر کو روشن کیا جس نور نے خانہِ پیمبر کو روشن کیا جس نور سے کائنات سے روشن ہے اس نور کے انتظار میں اور ان دنوں میں تمام مؤمن و مؤمنات کے گھروں میں بھی اور دلوں میں بھی وہ روشنی ضرور ہوگی انشاءاللہ اسی روشنی کے توصل سے اور انہی انمار کی بلیسنگز کے ساتھ پروگرام حدیثِ نور لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ففٹی ففٹی پروگرام اس طرح ہوگا کہ جس میں انٹرڈکٹری ہوگا کہ کیوں یہ پروگرام کر رہی ہوں اور کیوں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آئی ہوں اور اس کے اندر ہمیں آج اور اس کے آئندہ اپیسوڈز میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس میں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ بات چلتی رہے گی اور ہوگی جو فارمٹ ہے اور جو انٹرڈکشن ہے آج کے پروگرام میں یہ تمام کوشش کی ہے بینگا سٹوڈنٹ کے سرچ کے ساتھ اور حدیث کی قدر کہ ان وہ مجموعے جو ہماری زندگی میں نور بھر دیتے ہیں ان تمام جو جامعہ الاحادیث ہیں جامعہ الاحادیث ہیں ان سے سرچ کرتے ہوئے استفادہ کرتے ہوئے ان موتیوں کو ان لفظوں کو ان اعمال کو ان سواب کو ان ریوارڈز کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یہ پروگرام حدیث کے نور سے ہماری عملی زندگی کے تمام پہلوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرے گا اس پروگرام کے دریئے زندگی کے تمام پہلوں پر حدیث کی روشنی میں جو ہے روشنی جانی جائے گی وہ عمل وہ عمل جو ہم عام زندگی میں بڑے آرام سے انجام دیتے ہیں اس کا سواب کیا ہے اور وہ عمل جو بغیر احتیاج کیے بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کا ریزلٹ تدبر کیے فکر کیے اس کو انجام دیتے ہیں اس کا عذاب کیا ہے اس پروگرام میں مکمل طور پر جو ہے ایک طالبی ایمانہ گفتگو ان دونوں چیزوں پر ہوگی سواب اور ذات اور پھر وہ اعمال جو ہم عام زندگی میں انجام دیتے ہیں دراصل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیسے انجام دینے چاہیے کس طرح انجام دینے چاہیے کیسے انجام دینے میں خدای امداد ہمارے ساتھ ہوگی کس طرح انجام دیں گے تو ایکارڈنگ ٹو قرآن ہوگا ایکارڈنگ ٹو رسول ہوگا ایکارڈنگ ٹو خلقی عظیم ہوگا ایکارڈنگ ٹو معصومین ہوگا اور کس طرح انجام دیں گے تو وہ دنیا داری ہوگی اور جائرہ مٹیریلزم ہوگا اس پروگرام کا مقصد زندگی کے اندر جو انجام پانے والے ہمارے ایسے اعمال جن کی قدر ہم خود نہیں جانتے ایسے عمل جن کی قدر ویلیو ہم خود نہیں جانتے اور بے قدری میں ان کی قدر کو کھو دیتے ہیں اور جب ان کی قدر کو کھو دیتے ہیں تو خود بھی بے قدر ہو جاتے ہیں اس قدر کو پانے کے لیے کن اعمال کی قدریں ہمیں قدر والا بناتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا اعزاز عزت بشر کے لیے ایک بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑا سٹینڈڈ ہے بہت بڑا میار ہے اور یہی میار انسانیت کو بلندی کے اس شرف پر لے جاتا ہے جہاں پر خود خلق عظیم کے مالک پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہر لمحہ ہر عمل ہر سانس ہر رشتہ ہر محبت ہر بندگی ہر خوشی ہر رویہ ہر فکر ہر نظر ہر نظریہ حتیہ ہر لہجہ ہر مجلس ہر نشست ہر چیز کو وہ لفظوں کے لفظوں کی مالہ ہو یا حرفوں کے موتی وہ زبان کی مٹھاس یا لہجے کی نربی اخلاق کی ایسی عظمت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اس طرح عظمت کی بلندی پر رہایا کہ دشمن بھی اس میں عظمت وجود حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 نظر آیا نہ صرف اعتراف بلکہ دشمن بھی گرویدہ نظر آیا جس پہ امبر نے دشمن کو گرویدہ کرنے کے بھی جو ہیں وہ گر سے کھائے اپنے ہم نے اس عمل سے کیا اپنایا کیا رنگ اپنایا کیا عمل اپنایا کیا کردار اپنایا کیا اخلاق اپنایا اس سے کیا کمایا اپنی دنیا کو کس طرح سجایا یہ ساری چیزیں ہیں اس کی مثال جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اس رویہ کی طرف لے کر جائیں گے جس رویہ میں راستے کھلتے ہیں گرہیں کھلتی ہیں مشکلات آسان ہوتی ہیں تو پھر ایسے نقاط کی طرف جو ہے نا اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو لے کر چلیں گے جو کہ آپ زندگی کے ہر لمحے میں شاید ادا کرتے ہوں مگر آپ کو علم نہ ہو کہ what you are earning from that ہم نے بویا کیا ہے دنیا آخرت کی ہی جو ہم اس میں بوئیں گے وہی آخرت میں کہتے گے اور جیسے کہ قرآن قریب سورہ نجم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَا اور آدمی کو وَأَن لَيْسَ بیش ایک آدمی خود کے لیے نہیں ہے انسان کے لیے انسان مگر انسان کے لیے نہیں ہے مگر اللہ مَا سَعَا جس کی جو اس نے کمایا جو اس نے بچایا جو اس نے سمیٹا جو اس نے بنایا وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَا قرآن کہہ رہا ہے اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھانی ضرور ہے اب یہ ایک دستق ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ایک دن ہم دیکھیں گے میں اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو اللہ کا کیمرے کی ریکارڈنگ کے جو لنزز ہیں وہ دنیا کے سارے کیمروں سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ قرآن ہر جگہ ہمیں کہتا ہے وَمَنَّ وَمَا خَلَقْتُ زمین پھر اس نے تمہارے لئے زمین کو بنایا اس میں تمہیں قرار دیا فَسْسَغْفَرُو پس تم کیا کرو توبہ کرو فَمَّتُوبُ بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اللہ نے ہماری ابتدا کی اللہ نے زمین کو ہمارے لئے بنایا زمین کو ہمارے لئے قرار دیا پس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے توبہ کرنی ہے اس کی طرف پلٹنا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے ہنطور ہونی چاہئے کیونکہ اِنَّهُ اِنَّا رَبِّ قَرِبُ مجیب رب جو ہے اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کو اس طرف لے کر چلوں گی جو ہمارے پروگرام کا جو ہے ایک انٹروڈکشن بھی ہے کہ کس طرح ہم اپنے پروگرام میں سفر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ آپ کی توجہ آپ کی محبت آپ کی پارٹیسپیشن آپ کا انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا انٹرسٹ بھی اس میں ڈیویلپ ہوگا کہ کس طرح جیسے سوٹیسی مثال دو دین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جیسے ہم نے کہا کہ سواب کتنا اور پھر عذاب کتنا روایات کے اندر ہے کہ اگر ایک درحم ربا یا سود کسی نے کھایا یا ایک درحم سود کسی نے لیا ایک درحم سود گویا خدا کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے اب ایک درحم ایک پاؤنٹ ایک دینار ایک روپیہ جو بھی آپ سمجھ لیں کہا خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر معنی میں ہے اور اس کی سزا بہت بترین ہے جملہ ہم سب لوگ سنتے بھی ہیں قرآن میں بھی ہے لیکن ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں دوسری مثال یہ ہے عذاب کی طرف دوسری ہے اگر معموم اور امام نماز جماعت کے اندر باجماعت نماز کے اندر امام اور معموم دس کی تعداد دس کے برابر ہو جائے دس ہو جائے تو اس دس لوگوں نہیں کرون دنیا میں رہتے ہوئے چیزوں کا حساب کرتے ہیں اور بہت سارے تجارتیں اور حساب کرتے ہیں مگر کیا ہم نے اس چیز کے بارے میں بھی سوچا کہ اگر امام اور معموم کی تعداد دس کے برابر ہو جائے باجماعت نماز میں تو ایک رکعت کا سواب بھی لکھا نہیں جائے گا یہ وہ سلہ ہے جو ہم اگنور کرتے ہیں نماز ہو رہی یہ باجماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ہمت ہو پھر دوسری بات جو ہمیشہ سنتے ہیں روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی پڑھا بھی سنا بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے سر کے بال آئیں اس کے برابر کوئی سوا بلتا ہے مستند حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہی اگر کسی یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس ہر بال کے عوض اللہ بہشت میں اس کے لئے قصر دیتا ہے دنیا کے گھر کے ساتھ اس کا مقایسہ نہیں ہے دنیا کے گھروں سے بڑا گھر ہر بال کے برابر بہترین یہ خونہ یہ بزرگ بہشت میں اس کے لئے قرار دیتا ہے ہر بال کے بدلے میں ہم اس کے فلسفے میں جائیں تو پھر بلکہ جو ثوابات اور جو چیزیں لکھی گئیں وغعتا ان کی ان کے مرتبے تک ان ثوابات کی عظمت تک پہنچنا ان کے بارے میں سوچنا ہمارے لئے مشکل ہے تو خود جب انسان ان مراتب کو پائے گا اور ریوارڈز کو لے گا تو اس کا مرتبہ کتنا بولت ہو جائے نہیں نہیں کھونا چاہیے ہمیں دنیا کی خواہشوں میں نہیں کھونا چاہیے ہمیں دنیا کی لجلتوں میں نہیں کھو جانا چاہیے کہیں اپنی ہی نفس نفسی میں خود گرزی میں کہ جس کو ہماری ضرورت ہو ہمارے انتظار میں رہ جائیں نہیں اور یہ تمام ثواب اور عذاب اور عقاب انسان کا انسان کے اعتقاد سے اس کا تعلق ہے انسان کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے اس کی مثال دوسری طرح سے دوں گی کہ روایات میں ہے کہ ایک میوائے بہشت کے لیے ایک میوائے ایک پھل ایک فروٹ بہشت کا ایک فروٹ کوئی بھی آخرت میں جو ملنے والا ہے اس ایک میوہ یا ایک پھل کے لیے اگر تمام جن و انس اس کی عظمت کو لکھنے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اس کی عظمت اس ایک پھل کی عظمت جو ہے وہ تحریر نہیں کر سکتے ہیں جو ریوارڈز ہیں وہ آگے جا کر ملیں گی جب ایک پھل کی عزت اور توقیر اور عظمت کو تمام جن ان ستحریر نہیں کر سکتے ہیں تو سوچئے اس گھر کی اس قصر کی اس پیلس کی کی کیا تعریف ہوگی ان ریوارڈز کی جو اس سے آگے وڑھ کر ہیں انسان کے لئے کہتے ہیں ہم نے تو یوں سلام کہا فرشتوں نے ستر حسنات لکھ دی فرشتوں نے اللہ نے میرے لئے ستر نیکی لکھ دی کھلا ہے در عمل کرو لکھواتے جاؤ دروازہ کھلا ہے رحمت ہمیں صرف اپنے عمل سے اس کریڈٹ کو آگے بڑھاتے جانا ہے کہا کہ بہشت کمال اور بہشت کی ریوارڈز اتنے بہترین ہیں کہ دنیاوی مال و تجارت کے ساتھ اس کا کوئی مقائصہ نہیں اس کی بھی مثال اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اس کا کچھ کمپیر نہیں کر سکتے آخرت کے ریوارڈز کو بہشت کے ریوارڈز کو دنیا کے ریوارڈ کے ساتھ کیامت کے دن کے جو ریوارڈ ملنے والا اس کو دنیا کے ریوارڈ کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا کیسے کمپیر کیا ریوارڈ ایک پونٹ قیامت کے دن اس کے چہرے پر ایک تماشا لگے گا عذاب کا ایک تماشا ایک تھپڑ ایک تماشا یا ایک تھپڑ اور وہ ایک تماشا اور ایک تھپڑ اتنا عذاب بالا ہوگا کہ ایک ہزار سال تک وہ اس میں معذب رہے گا آخرت میں اس ایک دیکھیں نافرمانی چھوٹی سے بھی ہو نافرمانی ہے گناہ گناہ ہے ایک دینار سود کھایا آخرت میں ایک تھپڑ عذاب کا اور وہ ایک تھپڑ ایک ہزار سال تک اسے عذاب دے رکھے گا اب سوچ لیجئے کہ ہمارے دنیا کے پچاس ہزار سال قیامت کا ایک دن ہے اور وہ پچاس ہزار سال کو آپ ایک ہزار سال سے ضرب دے لیں ہر دن کو کاؤنٹ کریں تو کالکولیشن کہا جائے گی کہ کتنے ہزاروں سالوں کا دنیاوی سالوں کے حساب سے عذاب ہوگا رہے ہوں کہ جو ملتے ہیں بریک کے بعد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں